teaching students with intellectual disabilities کی جب ہم بات کرتے ہیں تو teaching جو ہے ان بچوں کو بعض کار teaching چاہیے ہوتی ہے بعض کار training چاہیے ہوتی ہے اب ایک teacher جو ہے وہ trainer بھی ہو سکتا ہے وہ ان کا teacher بھی ہو سکتا ہے تو depend کرتا ہے کہ یہ بچوں کا جو level of support ہے وہ ان کو کس قسم کی چاہیے اور ان کو تین قسم کی support چاہیے ہوتی ہے اگر تو یہ academically اس قابل ہے ان کا mild level ہے اس کا intellectual disability کا تو ان کو teaching بھی چاہیے ان کو coaching بھی چاہیے اور اس کے بعد جو ان کی adjustment ہے society کے ساتھ چونکہ اس میں یہ weak ہوتے ہیں اور intelligence میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک تو ان کا جو intellectual level ہے وہ کسی بھی چیز کو achieve کرنے کا وہ higher ہوتا ہے اور دوسرا intelligence کی نشانی ہے کہ ہم adjustment کی جو صلاحیت ہوتی ہے ہماری وہ کافی اچھی ہوتی ہے ہم اس کو ذہین آدمی کہتے ہیں جو کسی بھی مسئلے میں involve ہوئے بغیر اپنے آپ کو نقصان پہنچائے بغیر اس مسئلے کو حل کر دے اور اس مسئلے میں سے نکل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ he or she is intelligent تو intelligent آدمی کے لیے adjustment اور اس کے بعد highly improved way میں کوئی بھی کام کرنا high achievements اس کو intelligence کہتے ہیں اب ان میں ان دونوں چیزوں کی کمی ہے کہ یہ اچھے perfection کے ساتھ کوئی کام کرنا ان کے قابل نہیں ہوتے اور دوسرے نمہ پہ society کے ساتھ adjustment میں بھی ان کو problem آتی ہے ہم بے وکوف اس شخص کو کہتے ہیں جو خام ہاں میں کسی لڑائی میں خود چلا جائے اور جا خام ہاں میں کسی مسئلے میں اپنے آپ کو الجھا لے اب وہ بے وکوف نہیں ہوتا اس کی intelligence اس کو guide کرتی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو پھر ہم society میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس نے بڑی بے وکوفی کی اس نے اکل سے نہیں سوچا اس نے intelligence سے نہیں سوچا اور اس کام میں involve ہوا یہ وہ general perceptions ہیں جو society میں ہم رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ share کرتے ہیں اب یہاں پہ جو students کو teach کرنا ہے سب سے پہلے ان کے یہ جو levels ہیں mild, moderate اور severe اور profound تو دیکھنا یہ ہے کہ جس بچے کو آپ teach کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ teachable بھی ہے کیا اس کو education provide بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ mild disability ہے تو اس کو education عام بچوں کے ساتھ دی جا سکتی ہے اور moderate جو ہے وہ educable ہے اس کو بھی آپ اس کی کچھ کمزوریاں جو ہے اس کو control کر کے special coaching اور teaching provide کر کے ہم اس کو بھی education provide کر سکتے ہیں اس کے لئے لقصے counselling جو ہے notes کو یہ extra provide کیے جائیں اس کی deadlines میں flexibility کر دی جائے اس کو جو ہے pressurize نہ کیا جائے time bound نہ کیا جائے کسی بھی کام کو کرنے کے لئے تو اس طرح سے ہم بچے کو handle کر سکتے ہیں اسی طرح سے severe disability جو ہے یہ trainable ہے یہ educable نہیں ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا intelligence test کے score سے ہم بتا چلائیں گے کہ اس بچے میں aggression بھی بہت زیادہ ہے اس بچے کی intelligence بھی اتنی کام ہے کہ یہ آپ کی بات کو follow نہیں کر سکتا جس طرح سے آپ اس کو follow کرانا چاہ رہے ہیں profound جو ہے difficult to train یہ بالکل ان کی جو ہے کام intelligence ہوتی ہے اور یہ training بھی ان کے لئے بڑی جو ہے نا tough task ہو جاتا ہے تو جب ان levels کو ہم identify کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر دو areas پہ ہم کام کرتے ہیں ایک تو آیا ان کو training دی جائے basic skills جو life کی ہیں وہ ان کے اوپر اگر ان کو education بھی دے رہے ہیں تو یہ کمز کمز کابل ہو جائیں کہ کم کل کو جو ہے وہ اپنا society میں ایک reasonable earning کے کابل ہو سکتے ہیں اگر ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ایک جیسے metric تک پہنچنے کے بعد ان بچوں کو آپ skill oriented جو ہے وہ education کی طرف diplomas اور ہمارے ملک میں ان چیزوں کو بہت common ہونا چاہیے کہ ایسے بچے جو metric کے بعد ان کا پڑھائی کی طرف رجحان نہیں ہے تو ہم ان کو کسی نہ کسی skill کی طرف جو ہے وہ refer کریں بجائے یہ کہ اس کو masters اور اس کو زبردستی push کریں کہ وہ اتنی education تو ضرور حاصل کریں اس کے بعد بھی جب وہ jobless ہوتے ہیں تو ان کے اندر اور frustration آتی ہے تو ایسا شخص جو کہ ساری زندگی اپنی کم ان ذہانت کی وجہ سے کسی نہ کسی کا dependent رہے گا اس کو چاہیے کہ اس کو independent کرنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی skill سکھائی جائے جس کے ساتھ وہ اپنا روزگار جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے کما سکے تو ایسے بچے جو ہیں ان کے لیے skill جو ہے based education بڑی ضروری ہے اس کے بعد sphere والا جو ہے اس کو training دی جا سکتی ہے جو basic skills ہیں جیسے toilet training ہے eating training ہے اور اسی طرح سے aggression کو control کر کے کہ یہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے نہ ہی اپنے آپ کو اس کے لیے medication جو ہے وہ اس کو use کرائی جا سکتی ہے ڈاکٹر کے مشورے سے اور profound جو ہے اس کے لیے بھی special schools جو ہیں یہ بنایا جاتے ہیں جہاں پہ یہ بچے صرف اپنا time spent کرتے ہیں اور جتنا بھی یہ اپنی intelligence کے ساتھ کچھ چیز سکتے ہیں وہ ان کو سکھائی کی کوشش کی جاتی ہے اور کافی time جو ہے require ہوتا ہے ان کو train کرنے کے لیے تو basically جو پہلے دو levels ہیں ہمیں اگر ان کو proper training اور ان کو coaching provide کی جائے تو honestly speaking وہ ہمارے معاشرے کے بہت قرامت فرد بنیں گے بجائے یہ کہ ہم ان کو ignore کر دیں گھروں سے بھی اور schools میں بھی teachers جو ہیں ان کو ignore کر دیں اس طرح سے وہ ہمارے معاشرے پہ بوجھ تصور ہوں گے لیکن proper coaching اور counselling اور training سے یہ تمام لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے کے قرامت افراد بن سکتے ہیں شکر کریں یہ ہے کہ آپ – لوگ جوہاں – تو شکر کریں حسنا جوہاں – تو شکر کریں